جنت الفردوس اللہ تعالی سورہ المؤمنون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئے کہ ہم الوارثون الذین یارثون الفردوس ہم فیہ خالدون یہی لوگ وارث ہیں کون لوگ وارث ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں جو نمازوں کی پاپندی کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اور دیگر خصوصیات جو ہے وہ سورہ مؤمنین کی پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمانے کے بعد کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں وارث ہوں گے اس چیز کے جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم فیہ خالدون اسی طرح سورہ الكحف میں اللہ عز و جل جو ہے اس واقف کو پھر بیان فرماتے ہیں اور پھر یہ بہت خوبصورت آیات ہیں ان کی ذرا سی ہم تفصیل بھی آج دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی تاکہ بات واضح ہو جائے تو اللہ عز و جل سورہ الكحف میں فرماتے ہیں کہ انہ الذین آمنوا یہ آیہ نمبر ایک سو ساتھ ہے انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات کانت لہم جنات الفردوسی نزولا انہ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور نیک عمال کیے کانت لہم ان کے لئے کیا ہے جنات الفردوس ان کے لئے فردوس کی جنتیں ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پلورل کسیغہ استعمال کیا جنات الفردوس نزولا ان کی مہمان نوازی کے لئے تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی مہمان نوازی فرمائے تو کیا شام ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ تو فردوس جو ہے بعض علماء کے نزدیک تمام جنتوں کا نام ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جنت کا سب سے افضل اور عالی درجہ ہے فردوس کے اصل معنی جو ہیں وہ باق کے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ فردوس اس باق کو کہتے ہیں جس میں انگور ہو حضرت تحاق فرماتے ہیں کہ فردوس اس باق کو کہتے ہیں جو درختوں سے گھیرا ہوا ہو اور پھر باقی لوگوں نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے اس زمن میں حضرت حسار ابن ثابت کا ایک شیر بھی آتا ہے وَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ كُلُّ مُخَلَّدٍ جِنَانٌ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ فِيهَا مُخَلَّدُ بے شک اللہ کا ثواب ہر جنتی کے لئے فردوس کے باغات کی شکل میں ہوگا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اب اس زمن میں علماء کرام اور کیا لکھتے ہیں یا اور کیا تحقیق فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سعادت مند بندوں یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں اور پھر اس کی تزدیق کرنے والوں اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا رہنے والوں کے لئے بہشت میں باغات کا انتظام کیا ہے ابو امامہ کہتے ہیں ابو امامہ کہتے ہیں کہ فردوس بہترین جنت ہے اور تفسیرِ طبری میں یہ آتا ہے لیکن ابو امامہ کے بجائے ابو اسامہ کا نام بھی ہمیں ملتا ہے لیکن تفسیرِ ابنِ ابی حاتم میں یہ قول ابو امامہ سے ہی منقول ہے تو ابو امامہ ابو اسامہ بہرحال تفسیرِ طبری اور تفسیرِ ابنِ ابی حاتم ان میں یہ قوال ملتے ہیں اسی طرح حضرتِ قطادہ کہتے ہیں کہ فردوس اوسط و افضل جنت ہے یہ بھی تفسیرِ طبری میں آتا ہے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اوسط اور افضل کیسے ہو سکتی افضل تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہترین جنتِ اوسط کیسے ہوگی درمیانی کیسے ہوگی کیونکہ سب سے عالی جو ہے وہ عرش ہے تو یہ چونکہ عرش سے نیچے ہے اور تمام جنتوں سے اوپر ہے اس لئے اس کو اوسط کہا گیا تو تمام جنتوں میں تو افضل ہے لیکن بدرجہِ عرش اوسط ہے اچھا اسی طرح حضرتِ سمرہ سے مرفوع ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفردوس من ربوات الجنہ ہی اوسطها واحسن ہے تو اب یہ بھی بتا جلا کہ فردوس جو ہے وہ بلند ترین بہترین اور احسن جنت ہے اسے بھی تفسیرِ طبری میں بیان کیا گیا ہے پھر المعجم الكبیر لطبرانی میں حدیث نمبر 6886 پھر تفسیرِ ابن ابی حاتم میں بھی آتا ہے پھر اس کو السلسلت السحیحہ میں بھی بیان کیا گیا ہے بارک تو کئی کتبِ حدیث میں یہ حدیث بھی آتی ہے اسی طرح حضرتِ قطادہ نے حضرتِ انس بن مالک کے حوالے سے مرفوع حدیث بھی اسی طرح بیان کی ہے اور ان تمام روایات کو ابنِ جریر نے بھی بیان فرمایا ہے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَتُ الْجَنَّةَ وَأَعْلَ الْجَنَّةَ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ وَنْهَارُ الْجَنَّةَ کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ عالی اور افضل ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اسے صحیح بخاری میں روایت کیا کیا ہے حدیث نمبر 2790 اسی طرح مصنف لیبنِ ابی شہبہ میں بھی آتی ہے تو اب یہ بات بھی سامنے واضح ہو گئی کہ جنت الفردوس حدیث میں کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اسی آیت میں جو لفظ نزولن ہے اس کا معنی ہے مہمانی کرنا خالدینہ فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے ان میں اقامت اور سکونت اختیار کریں گے اور کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے لا يبغول عنہ حیولا وہاں سے مکان بدلنا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ جنت کے علاوہ کسی اور مقام کو پسند ہی نہیں کریں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت سے انہیں کس قدر رقبت اور محبت ہوگی حالانکہ جو شخص کسی جگہ ہمیشہ ہمیشہ مقیم ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ اس جگہ سے اکتا جائے مگر اللہ تعالی نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ دوام اور خلود سرمدی کے باوجود وہ جنت سے کہیں اور جانا وہاں سے کوش کرنا رخت سفر باندھنا ہرگز پسند نہیں کریں گے تو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ فردوسی نزولا کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی فردوس کے باغات میں ہوگی تو لفظ جنات جو ہے وہ جنت کی جمع ہے عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں اور فردوس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ رومی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے کیونکہ ان زبانوں میں بھی اسے باغ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض کا قول ہے کہ یہ حبشی زبان میں فردوس اس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخ خوب زیادہ ہو اور آبس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہو اسی طرح یہ اقوال جو ہے روح المعانی صفہ نمبر پچاس جلد نمبر سولہ صفہ نمبر پچاس پہ بھی نقل کیے گئے ہیں پھر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالی سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا عالی حصہ ہے اور اس پر رحمان جل جلالہو کا عرش ہے اور اسی سے چاروں نہریں نکلتی ہیں جیسا کہ امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں بہرحال جب مسلمانوں نے مکہ میں اسلام آیا مدینہ میں اسلام آیا تو اس زمانے میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان ہی کے کنسیرر کیے جاتے تھے ان کا مادہ کسی اور زبان میں بے شک ہو لیکن یہ الفاظ جب استعمال کیے گئے تو یہ عربی زبان ہی کے الفاظ اس زمانے میں کنسیرر کیے جاتے تھے تو اس لئے ہم ان کو عربی زبان ہی کا لفظ مانیں گے تو بہرحال فردوس جنت کا سب سے عالی درجہ ہے اس پر صاحب روح المعانی جو ہیں انہوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے اگر سبھی فردوس میں چلے جائیں تو فرق مراتے بھی کیا رہا پھر اس کے تین جواب دیئے ہیں ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ بہت ساری جنتوں میں ایک جنت الفردوس بھی ہے اور جنت کی اضافت جو فردوس کی طرف ہے یہ ادنا ملابست کی وجہ سے ہے کیونکہ سبھی جنتی ایک دوسرے سے متصل ہیں جتنی جنتیں ہیں اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے اور اضافت کیلئے اتنا تعلق اور ملابست کافی ہے لیکن صاحب بیار اور قرآن نے اشکال کو رفع کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ لفظ فردوس سے مطلق جنت یعنی بہشت مراد ہے اور جنات باغوں کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بہشت کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اس بہشت کے باغوں میں ہوں گے یہ مفہوم جو علماء لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم لینے سے جنات الفردوس بہشت کے تمام درجات کو شامل ہو جاتا ہے اور پھر اشکال ختم ہو جاتا ہے خالدین فیہا لا يبغون عنہ حیولا اہل ایمان آمال سالحہ کرنے والے لوگ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور جس جنت میں بھی ہوں گے وہیں جانا نہیں چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی اور نہ وہ یہاں سے نکالے جائیں گے جیسا کہ سور حجر میں آتا ہے نہ انہیں وہاں سے کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اچھا ترمیزی اور حاکم نے عبادہ بن السامت سے اور بہقی نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان جیسا فاصلہ ہے فردوس جنت کا آلہ درجہ ہے اور اس کے اوپر عرش ہے اور اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو اسی طرح امام بزار نے عرباد بن ساریہ سے اور طبرانی نے ابھی امامہ سے اسی طرح روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا آلہ مقام ہے اور پھر اس کو الدرور المنثور میں بھی امام سیوتی لے کر آئے ہیں اسی طرح حضرت ابھی امامہ کی حدیث میں یہ زائد ہے کہ اہل فردوس ارش کی چرچراہت کو سنتے ہیں سبحان اللہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت قعب نے فرمایا کہ جنتوں میں سے فردوس سے کوئی آلہ جنت نہیں ہے اس میں نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے داخل ہوں گے مقاتل فرماتے ہیں کہ فردوس جنت کا بلند بہتر افضل اور نعمتوں سے لبریز مقام ہے جیسا کہ تفسیر بغوی میں آتا ہے احمد امام احمد امام طولاسی اور امام بحقی نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس بھی چار ہیں دو سونے کی ہیں جن کے زیور مکان اور ہر چیز سونے کی ہیں اور دو جنتیں چانڈی کی ہیں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ہر جنت کو فردوس کہا جاتا ہے لیکن پہلا قول صحیح ہے اس حدیث میں راوی سے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی صحب ہوا ہو یا یا وہاں فردوس کا لغوی معنی مراد لیا گیا ہو کہ حضرت سے کعب فرماتے ہیں فردوس ایک باغ ہے جس میں انگور ہے مجاہد فرماتے ہیں فردوس رومی زبان کا لفظ ہے جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی عرص کر چکا ہوں اکرمہ فرماتے ہیں یہ حبشی زبان میں باغ کے لئے استعمال ہوتا ہے زجاج فرماتے ہیں یہ رومی لفظ ہے عربی کی طرف منتقل ہو کر آیا ہے تحاق فرماتے ہیں کہ فردوس سے مراد ایسا باغ ہے جس کے درخ بہت گھنے ہوں بعض فرماتے ہیں اس سے مراد خوبصورت باغ ہے بعض فرماتے ہیں فردوس سے مراد وہ باغ ہے جس میں قسم قسم کے پودے ہوں اور اس کی جمعہ جو ہے وہ فرادیس ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے تو تفسیر باغوی میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کیا تو ابو موسیٰ کی روایت میں فردوس کا لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے مستعمل ہوا ہے یا استعمال ہوا ہے لغوی اعتبار سے کہ لغت میں جو فردوس کا معنی ہے لیکن معنی علمی کے اعتبار سے جنت کا عالی مقام ہے تو لغت کے اعتبار سے ہر جنت کے اوپر جنت الفردوس کا لفظ آئے گا اور علمی اعتبار سے جنتوں میں سب سے عالی جنت الفردوس کہیں گے اگر آیت میں لغوی معنی مراد ہو تو اسم موصول اپنے عموم پر ہوگا یعنی عام مومنین مراد ہوں گے اور اگر معنی علمی مراد ہو تو اللہ زین آمنوں سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان کامل موجود ہے امام بہقی نے حضرت انس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فردوس کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور مشرک اور ہمیشہ شراب خور ان لوگوں پر اس میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے ابن ابی دنیا نے صفت الجنہ میں عبداللہ بن الحارس بن نوفل سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تین کیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے ایک آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے دوسرا تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور تیسرا فردوس کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے سبحان اللہ فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم فردوس میں ہمیشہ شراب پینے والا اور دیوس یعنی بغیرت آدمی داخل نہ ہوگا تو صحابہ کرام نے ارش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیوس کون ہوتا ہے دال یہ واوثے دیوس فرمایا جو اپنی بیوی میں زنا کی برائی کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اس حدیث کو کنزر عمال میں بیان کیا گیا ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو تیس ایک سو اکتیس اور خالدینہ فیہا لا یبغون عنہ حبالہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اس میں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے تو خالدینہ فیہا وہ ایک حال ہے کہ بھئی اس جگہ کو کبھی نہیں بدلنا چاہیں گے کیونکہ جنت الفردوس سے زیادہ امدہ کوئی جنت ہوگی نہیں تو پھر کس کے اشتیاق کریں گے اچھا اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ وہیں رہے گا کہیں اور جانے کی خواہش نہیں کرے گا امام ابن جریر اور ابن مردویہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فردوس جنت میں آلہ درجہ ہے اس میں رحمان کا عرش ہے اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں جنت عدم جنت کا وسط ہے اس میں رحمان کا وسیع مکان ہے اس سے عرش کی چرچراہت سنی جا سکتی ہے پس جب تم اللہ تعالی سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو تو تفسیر طوری میں اس آیت کے تحت اس روایت کو بیان کیا گیا ہے امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فردوس رحمان کا مقصورہ یعنی کہ محفوظ جگہ ہے اس میں بہترین نہریں اور پھل ہیں خالدین فیہ یہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو وہ طلب نہیں کرتے کہ ان کو اس سے کوئی دور ہٹائیں تو اس زمن میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ وہ اس بات کا ارادہ کریں کہ وہ اس کو پھیر لیں جیسا کہ کسی کو ایک جگہ موافق نہیں آتی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں اس طرح یہاں پر نہیں ہوگا وما علینا اللہ البلاغ